موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور روشنی پروگرام میں جو جس مستقل موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ہے نورِ ہدایت ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ موضوع اصل میں قرآنِ حکیم کے متعلق موضوع ہے ہم اس کے تحت اللہ کے قرآن سے ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک مستقل کاوش ہے اور کاوش اس دعا کے ساتھ ہے اور اس خواہش کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کردار کو قرآنِ پاک سے لی گئی ہدایت کی روشنی سے منور کر دے اور اس طرح ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب و کامران قرار پائیں اسی دعا اسی خواہش کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ عالمران کی آیت نمبر تین تالیس سے کیا جا رہا ہے ناظرین کرام یہ آیات آیت نمبر تین تالیس اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات اس میں روح سخن جو ہے وہ بنیادی طور پر اہلِ کتاب کی طرف ہے اور اہلِ کتاب کو اللہ کریم نے پورا سورہ عالمران اس میں فوکس جو ہے وہ اہلِ کتاب ہے ساتھ ہی ساتھ اہلِ اسلام کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ہدایات دی گئی ہیں لیکن جو خاص مخاسمہ فرمایا اللہ کریم نے وہ نصارہ کے ساتھ فرمایا ہے اور اہلِ کتاب کے ساتھ بالعموم اور نصارہ کے ساتھ بالخصوص اللہ تعالیٰ نے مخاسمہ فرمایا ہے اور ان کا جو عقیدہ تسلیس ہے دعوت دین دعوت توحید بھی ان کو دی گئی اور خاص طور پر آیت نمبر تین تیس سے لے کر آیت نمبر تری سٹھ تک اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اور اس قصے کے اہم پہلو ہمارے سامنے رکھے ہیں اور یہ وہ پہلو ہیں جن کا تعلق ہمارے لیے نصیحت کے ساتھ ہے ہدایت کے ساتھ ہے اور عقیدہ توحید سمجھنے کے ساتھ ہے ناظرین کرام اللہ کا قرآن کبھی بھی قصے اور کہانی کو بطور قصہ اور کہانی کے بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے صرف وہ پہلو بیان کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت اور نصیحت کے ساتھ ہو یہی اسلوب یہاں پہ اختیار کیا گیا ہے لہذا حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور وہ اسی قدر ہوا کہ انہوں نے حضرت مریم کی کفالت اپنے ذمہ لی بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے ان کو کفیل بنایا گیا حضرت مریم کا وہ حضرت مریم کے خالو تھے اور حالانکہ وہ پیغمبر تھے نبی تھے لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے ان کے پاس کھانا دیکھا اور کھانا بھی ایسا جو بظاہر وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا تو اس کے سب فوراں بات انہوں نے دعا کر دی کہ اللہ کہ تو جو بغیر موسم کے اور بغیر اسباب کے حضرت مریم کو کھانا دے سکتا ہے اور بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے اور پھر جب اللہ تعالی نے اولاد عطا فرما دی اور اولاد کی خوشخبری دے دی تو پھر خود ہی ظاہری اسباب و عوامل کو دیکھ کر پریشانی اور ازدراب کا اظہار کیا کہ پتنی زاہری طور پر تو عوامل ایسے نہیں ہیں میری خاتون جو ہے وہ خاتون خانہ وہ بانج ہے میں خود بوڑھا ہوں تو ظاہری طور پر تو ایسے اسباب نہیں ہیں تو بیٹا کیسے ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کرتا ہے تو پھر اسی طرح سے کرتا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت اکنے والا ہے شک نہیں تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کو لیکن دل میں بات تو تھی کہ پریکٹیکلی کیسے ہوگا تو اس کا طریقہ پھر اللہ تعالی نے یہ بتایا نشانی ایک مقرر فرما دی کہ تین دن تک تم بات نہیں کر سکو گے کسی سے اور صرف اشارے سے لوگوں کو اپنی بات سمجھاؤ گے اور ایک بات یہ فرمائی کہ ان تین دنوں میں اور باقی جتنے بھی ایام ہیں ودک رب کا کثیرہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو اور وسبح بالعشی والعبکار صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو ایسا ذکر جس میں تسبیح زیادہ ہو سبحان اللہ زیادہ ہو تو اس کے بارے میں میں نے گفتگو تفصیل کے ساتھ گزشتہ پرورامر کی تھی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا گویا بے اولادی کا علاج ہے جن لوگوں کو یہ نسخہ اولاد ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا اور خاص طور پر اس میں تسبیح زیادہ ہوگی تو اللہ تعالی اس کو اولاد عطا فرما دے گا بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کر کے اللہ کی تستعریف و تسبیح کی جائے تو اللہ تعالی صرف اولاد ہی نہیں ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور ان کو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتے نے آکے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے تجھے چن لیا ہے اللہ تعالی نے سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے یہ بات ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی پھر بڑی تفصیل سے گفتگو ہی تھی اور قرآن پاک کے دیگر مقامات کے حوالے کے ساتھ جیسے سورہ تحریم کے اندر اور دیگر مقامات پر اللہ تعالی نے جن لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جن خواتین کو فضیلت عطا فرمائی ہے ان میں حضرت مریم علیہ السلام کا بلا شبہ ذکر فرمایا ہے لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ دیگر خواتین کو بھی اللہ تعالی نے فضیلت و فوقیت عطا فرمائی ہے جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے اسی طرح فرعون کی جو بیوی حضرت آسیہ بنت مذاہم ان کا ذکر ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر ہے تو یہ ساری خواتین جو ہیں یہ صحاب فضیلت خواتین ہیں اور ان کی فضیلت کسی نہ کسی طور قرآن پاک سے یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے آیت نمبر تین تالیس میں اللہ کریم نے فرمایا یا مریم قنطی لربک وسجدی ورکعیم الراکعین اے مریم تو اپنے رب کی فرمبردار بن جا وسجدی ورکعیم الراکعین ورکعیم الراکعین اور تو سجدہ کر سجدہ ریز ہو جا ورکعیم الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر ناظرین اکرام اس سے پیچھے فضیلت کی بات ہو رہی تھی کہ اس مریم کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی اور یہ فرشتے نے ندا دے کے یہ فضیلت کا اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ تجھے وصطفاء کے علا نساء العالمین تمام جہانوں کے عورتوں پر فوقیت و فضیلت عطا کی ہے اور یہاں پہ مریم علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب ہے یا مریم مقنطی لربک کہ اے مریم تو فرمبردار بن جا یا وہ جو ندا چل رہی ہے یہ اسی سیکونس میں اسی ترتیب میں اسی کا حصہ ہے کہ اے مریم تو اپنے رب کی فرمبردار بن جا قانت یقنطو ناظرین کرام اس فرمبرداری کو کہتے ہیں کہ آدمی بالکل کسی کی خدمت کے لیے کھڑا رہے اور ہر وقت پابند اور موجود رہے کہ میں کسی بھی وقت مجھے پکارا جائے تو میں اس کی خدمت کے لیے موجود رہوں تو ایسی فرمبرداری کہ انسان اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر خالص اللہ کی فرمبرداری کے لیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے میں اس کی فرمبرداری کروں یہ ہے اللہ کے سامنے قنوط کرنا اور اللہ کے سامنے آجزی کرنا یا مریم تو اپنے رب کی فرمبردار بن جا وسجدی ورکعیم اور راکعین اور سجدہ بھی کیا کرو اور رکو بھی کیا کرو یعنی نمازیں پڑھا کرو اپنے اللہ کے سامنے ایک تو حضرت مریم اللہ علیہ السلام کو ان کی ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے کیونکہ ان کی والدہ محترمہ نے ان کو وقف کر دیا تھا عبادتگاہ کی خدمت کے لیے جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھی تو پیدا ہونے کے بعد ان کی والدہ محترمہ کو تھوڑی پریشانی بھی ہوئی کہ یہ تو بچی پیدا ہوئی ہے میرا تو خیال تھا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اللہ کے راہ میں وقف کروں گی لیکن اللہ تعالی نے اس کو قبول فرما لیا بچی کو بھی قبول فرما لیا تو گویا وہ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے اور اب اس نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور ساتھ اپنا سجدہ اور رکو جو عبادات کے جتنے بھی ریچولز ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو ہر وقت اللہ کی فرما برداری بھی کرنی ہے معاملات زندگی میں بھی اور عبادات بھی پوری کی پوری سر انجام دینی ہے ایک تو اس آیت میں ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے دوسرا ناظرین اکرام جو سیکوینس ہے اس آیت کا وہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے ماہ قبل کی آیت میں چونکہ فضیلت و فوقیت بتائی گئی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی لہٰذا یہاں پہ یہ جو امور بتائے گئے ہیں کرنے والے کام بتائے گئے ہیں حضرت مریم کو تو بات یہ سمج میں آتی ہے کہ یہ امور باعث فضیلت ہیں جو بھی آدمی ان امور کو سر انجام دے گا اللہ تعالیٰ ان کو فضیلتیں اور فوقیتیں عطا فرمائے گا حضرت مریم کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمانے کے بعد ان امور کا ذکر اور یا مریم قنطی لربک کہنا کہ اے مریم تو فرمبردار بن واسجدی ورکعیم ورراکعین اور تو سجدہ کیا کر اور تو رکو کرنے والی بن جا یہ سارے امور کا ذکر اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا کائنات میں صرف عورتیں ہی نہیں یہ صرف خواتین کی حد تک بات نہیں ہے خواتین میں بھی جو شخص اس استفعہ کو یعنی اس چنے جانے کو اس برگزیدگی کو اور اس فضیلت و فوقیت کو حاصل کرنا چاہے کہ جو حضرت مریم کو دی ہے کہ وستفعہ کے علا نسائل عالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھے فوقیت دی ہے اور ڈیوٹی کیا ہے اور اس فوقیت کا میعار کیا ہے اس فوقیت کا میرٹ کیا ہے اس کے لئے کولیفکیشن کیا ہے یا مریم اقنو تی لربک اے مریم تو اپنے رب کی فرمبرداری کر اور سجدہ اور رکوع کرتی رہ ناظرین اکرام یہ دنیا کی رہتی دنیا تک قیامت تک کے لئے خواتین کو پیغام ہے کہ جس خاتون نے بھی فضیلت و فوقیت حاصل کرنی ہو یا فضیلت و فوقیت کی اس راہ پر چلنا ہو جس راہ پر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس راہ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس راہ پر آسیہ بنت مزاہم فرعون کی بیوی جس راہ پر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ جس راہ پر حضرت مریم علیہ السلام یہ فضیلت و فوقیت رکھنے والی خواتین جس راہ پر چلی ہیں جس خاتون نے بھی اس راہ پر چلنا ہو وہ راستہ کون سا ہے وہ اللہ کی فرمبرداری کا اللہ تعالی کے کہے ہوئے اللہ تعالی کے دیئے ہوئے قانون کو اپنانے کا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا اور پھر عبادات کو بھی کرتے رہنے کا راستہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے اور اپنے خامند کی فرمبرداری کرے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور سال بھر کے روزے رکھے ٹوٹل چار کام پانچ وقت کی نمازیں سال بعد روزے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خامند کی فرمبرداری کرے ناظرین اکرامی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خامند جو ہے جو شوہر ہے یہ مجازی خدا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو حکم دیتا اور مخلوق کے لیے مخلوق کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا کہ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کو سجدہ کر سکتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں لیکن چونکہ سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے سجدہ تعظیمی بھی جو سابقہ امتوں میں کبھی جائز ہوا کرتا تھا اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے لہذا کوئی سجدہ کسی قسم کا کوئی شخص کوئی مخلوق کسی مخلوق کو نہیں کر سکتا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد گرامی اس لیے فرمایا کہ کسی کو کوئی سجدہ نہیں کر سکتا یہ جائز نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شہر کو سجدہ کرے اس سے اللہ تعالی نے عورت کے لیے اپنے خامند کی فرما برداری کو کس قدر اہمیت دی ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے لہذا یا مریم اکنو تیل ربک اے مریم تُو فرما بردار بن جا اپنے رب کی تو رب کہتا ہے کہ اپنے شہر کی فرما بردار بنو رب کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو رب کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو رب کہتا ہے اپنی اولاد کی تہذیب اور ان کی تربیت کرو جو کچھ بھی اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعہ حکام دی ہیں گویا ان پر عمل کرو تو عورت کے لیے تو گویا اتنا زبردست یہ پیکج ہے کہ سال بھر کے روزے پانچ وقت کی نماز اپنی عزت کی حفاظت اور خامد کی فرمبرداری اگرچہ خواتین کو اس بات پر بھی بہت اعتراض ہے کہ خامد کی فرمبرداری تو ایک بڑا ایک اٹسلف ایک بڑا کمپریہنسف پیکج ہے ایک بڑا جامع ایک اور لمبی چوڑی تفصیلات کے ساتھ ایک بہت اہم اور مشکل کام ہے اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ چاری چیزیں ہیں اس میں تو خامد کی فرمبرداری اپنے اندر اتنا لمبا پوری زندگی کا ایک پیکج رکھتی ہے اس لیے یہ بھی ایک مشکل کام ہے بہرحال زندگی گزارنا فوقیت و فضیلت کی زندگی گزارنا نیکی کے رستے پر چلنا راہ راست پر رہنا یہ بہرحال مشکل کام ہے مردوں کے لیے بھی مشکل ہے عورتوں کے لیے بھی مشکل ہے لیکن ایسے کوئی چار کام مردوں کو بہرحال نہیں کہے گئے کہ وہ چار کام کر لیں تو ان کے لیے کوئی پیکج ہے جنت میں جانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے بہرحال یہ پیکج دیا ہے کہ جو عورت یہ چار کام کر لیں وہ سیدھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے تو عورتوں کے لیے یہ جو پیکج دیا ہے یہ مردوں کے لیے بہرحال یہ پیکج نہیں ہے البتہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو مردوں اور عورتوں کے لیے سب کے لیے برابر ہیں کہ جو بھی وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی عجر عطا فرمائے گا چاہے کوئی عورت ہو چاہے وہ کوئی مرد ہو ایسے بہت سارے کام ہیں لیکن جو دائرہ خاص ہے اپنا دائرہ کار عورتوں کا اس کے اندر ایک خاص پیکج عورتوں کے لیے تو جہاں ایک صاحب فضیلت عورت کی بات ہو رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی تو اس میں فضیلت کی بنیاد بھی بتا دی ہے فضیلت کی بنیاد اللہ کی فرمبرداری ہے اور عبادات کو پوری طرح سے اپنا لینا ہے لہذا حقوق العباد بھی اس کے اندر آ گئے حقوق اللہ بھی اس کے اندر آ گئے اور وہ جو پیکج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یا اسی کا خلاصہ یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے ذالک من انبائی الغیب نوحیہ الیک اب یہ بالکل جو بات کا رخ ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جا رہا ہے ذالک من انبائی الغیب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہ الیک جس کو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف اب ظاہر ہے حضرت مریم علیہ وسلم کا قصہ بہت بڑی پرانی بات ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھوڑی تھے یا کسی بھی وقت جو واقعات تاریخ میں ہو رہے تھے ایسے وہ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہوئے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ اتنی پرسین کے ساتھ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور پورا قصہ اور واقعہ اور اس کے وہ پہلو ٹھیک ٹھیک بیان کیے جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آگے اہل کتاب کو سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ان کو سنا رہے ہیں اور حضرت مریم علیہ وسلم کا ذکر اور حضرت زکریہ علیہ وسلم کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ ہے ہی عقیدہ تسلیس کے ابتال کے لیے اور مسیحیوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو عقیدہ تسلیس ہے یہ تم نے خود ساختہ تمہارا تم نے اپنے منگھڑت عقیدہ بنایا ہے اس کا کوئی تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق اللہ کی نازل کردہ انجیل کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کا کوئی تعلق اللہ کی نازل کردہ تورات کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالی نے کسی بھی وقت کسی بھی نبی کو یہ حکم دیا تھا اور یہ ساری باتیں اس کے اندر مختلف مقامات پر مختلف پہلوں سے بیان کی گئی ہیں اور عقیدہ تسلیس کا رد کیا گیا ہے لیکن یہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس وقت جو مواقع تھے جن مواقع کے یہ جن واقعات کا یہ ذکر ہو رہا ہے ان واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خود تو موجود نہیں تھے اور آپ نے ان کو خود سے تو نہیں دیکھا لیکن جب قرآن ان کو بیان کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ان واقعات کو اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں جیسے کوئی آدمی خود دیکھ رہا ہو تو یہ ایک بڑی ہی حیرت کی بات بھی تھی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی جو رسالت تھی آپ کے جو نبوت تھی اس کی حقانیت کا ایک ثبوت بھی تھا لہٰذا ایک دم گفتگو کا روخ اس طرف مڑ کے اس کا وہ پہلو اجاگر کیا گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے ویسے تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے آگے بھی ذکر آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے قرآن حق ہے اللہ کی ذات حق ہے اور جو چیز حق ہوتی ہے حق ایسا سچ ہوتا ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا اللہ حق ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں کہ اس کو سمجھ آئے نہ آئے اللہ ہے بات ختم قرآن حق ہے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں قرآن آپ اپنا ثبوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے کوئی مانتا ہے یا نہ مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں آپ کا وجود اقدس اور آپ کا ورود مسعود وہ آپ اپنی دلیل ہے آپ اپنا ثبوت ہے اور آپ اپنی حقانیت کی دلیل ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح سے بیان فرمایا یہ جتنے واقعات بیان ہو رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں ظاہر ہے کہ جس نے اس وقت دیکھی ہوں گی وہ تو دیکھی ہوں گی لیکن اب تو ساری چیزیں یہ پردہ غیب میں چھپ گئی لیکن ہم آپ کی طرف یہ غیب کی خبریں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چونکہ ان واقعات کی خبر آ رہی ہے جن واقعات کو کوئی نہیں جانتا اور پردہ غیب میں مستور ہے چھپ گئے ہیں ان چھپے ہوئے واقعات اور جن کے اوپر تاریخ کی گرد پڑ گئی اور وہ دب گئے اور کسی کو نہیں معلوم اب وہ غیب ہو گئے ہیں جبکہ اپنے موقع پہ اپنے وقت پر وہ اسی زمین پر رونما ہو رہے تھے اب وہ پردہ غیب میں چلے گئے ہیں اللہ فرماتا ہے ذالکہ من انبائل غیب یہ غیب کی خبریں ہیں نوخی ہی علیک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر نبی اس کو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں اور نبی جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتھورٹی لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو آتا کیا گیا منصب ہوتا ہے اس آتا کیے گئے منصب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اللہ کریم وہ تقاضے وقتاں فوقتاں پورے فرماتے رہتے ہیں اسی کو وحی کہتے ہیں وحی کے ذریعے جو کچھ نبی کو بتایا جاتا ہے وہ علم غیب کی خبریں ہوتی ہیں تو وہ غیب کی خبریں جو نبی نہیں جانتا اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے وہ ان کو بتا دیتا ہے لہذا علم الغیب متلقن غیب کو جاننے والا تو اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ کی ذات جتنا چاہے جب چاہے اور جتنی خبر دینا چاہے وہ اپنے نبی کو دیتا ہے یہی یہاں پہ ذکر ہو رہا نوحیہ علیک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو یہ وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں خبریں غیب کی ہیں لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ آپ کی نبوت و رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو غیب کی خبریں وحی کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہیں وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمِ اِذْ يُلْقُونَ قَلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَقْفُلُ مَرْيَمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس وقت موجود تو نہیں تھے ان کے پاس تو نہیں تھے وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ آپ ان کے پاس تو نہیں تھے اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے قلمیں ڈالنے کا مطلب قرآن دازی کر رہے تھے اَيُّهُمَا يَقْفُلُ مَرْيَمْ کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اب دیکھیں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں گزشتہ سے پیوستہ پرورام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا اور ان کی کفالت کا ذمہ دار بنایا حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو حضرت مریم کے خالو تھے اب وہ جو کس طرح بنایا گویا وہ قرآن دازی کے ذریعے سے بنا اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے اَيُّهُمْ اَيَّقْفُلُ مَرْيَمْ کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام کو جب عبادتگاہ کے لئے وقف کر دیا گیا اللہ نے قبول فرما لیا اور ان کی اس وقف کر دینے سے ان کی والدہ کے اس عمل سے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا وہ میں وقف کر دوں گی تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لئے اور بھی دعوے دار تھے اور لوگ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم حضرت مریم کی کفالت کریں لوگوں کی خواہش تھی تو اسی پر پھر قرآن دازی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت جب وہ قرآن دازی کر رہے تھے قلبیں ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا حضرت مریم علیہ السلام کی تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں اور یہ اس واقعے کی تفصیل اور حضرت مریم علیہ السلام کے مقام کو متعین کرنے کے حوالے سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے مقام کو متعین کرنے کے حوالے سے اور عقیدہ تسلیس کے ابتال کے حوالے سے جہاں یہ واقعات اپنی جگہ پہ اہم ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ اس حوالے سے بھی اہم ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے جب آپس میں ان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کون کیا کرے گا اور مریم کو کہاں ٹھہرانا ہے مریم کی کفالت کون کرے گا جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی اور پھر انہوں نے قرآن دازی کر کے اس کا فیصلہ کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود تو نہیں تھے تو پھر کس نے بتایا پھر یہ قرآن میں جب آیا یہی اہل کتاب یہی یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ قرآن خود سے گھڑا ہے اور مشرقین مکہ جو آپ پر الزام لگاتے تھے کہ قرآن آپ نے خود سے گھڑا ہے اب ان سارے الزامات کی اپنے طور پر یعنی خود بخود تردید ہو گئی سارے الزامات ختم ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے آپ کے پاس جو کچھ آ رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریمو اور جب فرشتے نے کہا اے مریم اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى يُبَشِّرُكِ آپ کو بشارت دیتا ہے اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری آ رہی ہے بِقَلِمَةٍ مِّنْ حُسْمُحُ الْمَسِيْحُ عِيْسَ بْنِمْ عِيْسَ بْنِمْ مَرِيْمُ کہ آپ کو بشارت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی اللہ اپنے کلمے کے ذریعے سے آپ کو ایک بشارت دیتا ہے کلمے کی کلمے سے مراد کلمت اللہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ نے اپنے کلمہ کن سے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس لیے جو حضرت مریم کو بشارت دی جاری ہے بِقَلِمَةٍ مِّنْحُ اپنی طرف سے کلمے کی تو گویا اس کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے پھر اسی طرح اس کی وضاحت فرمائی بِقَلِمَةٍ مِّنْحُ اپنی طرف سے وہ کلمہ ہوگا اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ اکبر بیٹے کی بشارت بھی دے دی اور ساتھ بتایا کہ اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم مسیح بھی بتا دیا عیسیٰ بھی بتا دیا اب اس کا مطلب ہے ان کا نام عیسیٰ بھی ہوگا مسیح بھی ہوگا ہو سکتا ہے مسیح لقب ہو عیسیٰ نام ہو یا عیسیٰ لقب ہو مسیح نام ہو تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے بہت گفتگو کی ہے اور بحث کی ہے اس پر اور تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسیح سے کیا مراد ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو مسیح کیوں کہا گیا اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے تو اس کا مطلب ہے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا حصہ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسیح آپ کے نام کا حصہ نہیں ہے یہ تو صرف ایک لقب تھا پھر اس لقب کی وجوہات بھی لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے مسیح اس لیے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح سیر کرنے والا ادھر ادھر گھومنے پھرنے والا مسیح کا مطلب بہت زمین پر گھومنے والا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ گھومتے رہے اور پھر جب دوبارہ نازل ہوں گے دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر یہ زمین کے اندر گھومیں گے گھومنے والے ہونے کی وجہ سے مسیح کا گیا یا پھر بعض لوگوں نے کہا مسہ یمسہ حسے کہ آپ جو ہیں وہ ہاتھ لگا کر کسی کوڑی کو جب آپ ہاتھ پھیرتے تھے مسہ کرتے تھے اس کے جسم پر تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا تو اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا لیکن امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ یہ نام ہے اور یہ مشیح سے معرب لہٰذا یہ ابتدان مشیح تھا اور بعد میں جو ہے یہ مسیح ہو گیا تو مشیح اصل میں اس کا معنی ہے صدیق تو یہ مشیح سے یہ تبدیل ہو کے مسیح بن گیا تو آپ کا نام اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم ہوگا بہرحال یہ بہت لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو جو کانہ دجال آنا ہے جو ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر جتنے فتنے انسانیت کو دیکھنے پڑے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی آنا ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس دجال کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الدجال کہا ہے تو دجال کو مسیح کیوں کہا جا رہا ہے لوگ اصل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس لقب المسیح کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو عام طور پر اشکال ہوتا ہے اور یہ کنفیوین پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ کی مماثلت ہے اس دجال کے لیے مسیح کا لفظ جو استعمال کیا گیا اس کے ساتھ اس لیے کنفیوین ہوتا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ ممسوح العین ہوگا اس کی ایک جو آنکھ ہے وہ مسخ شدہ ہوگی وہ بالکل اس کی کیفیت بھی بیان ہوئی کہ جیسے پتھر اس کے اندر پڑا ہوا ہے تو ایسی آنکھ اس کی ہوگی تو ممسوح العین ہونے کی وجہ سے وہ مسیح ہے یا پھر اس کا دوسرا دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ وہ زمین میں پھرے گا گھومے پھرے گا ہر جگہ جائے گا پورے روح زمین پہ وہ گھوم جائے گا اور سوائے مکہ اور مدینہ کے یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اس کے علاوہ وہ وہاں نہیں جا سکے گا وہاں اس کو کوئی کوئی بھی داخل نہیں ہونے دے گا نہ وہ یعنی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا مکہ مکرمہ کی حدود حرم اور مدینہ منورہ کی حدود حرم وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا باقی وہ ہر جگہ پوری دنیا میں گھومے گا اس لئے گھومنے پھرنے کے ویسے اس کو مسیح کا گیا واللہ عالم لیکن بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا عیسیٰ بن مریم کا نام ہم نے المسیح بھی رکھا ہے تو ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہیں گے کیونکہ اللہ نے ان کا نام مسیح رکھا ہے وہ جو بیٹا ہے جو کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا ہونے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی شادی تو ہوئی نہیں تھی ان بیٹے کی خبر پہلے ہی آگئی کماری مریم ہے اور بیٹے کی خبر آ رہی ہے شادی کوئی نہیں ہوئی اور فرمایا کلمہ کے ذریعے سے بے کلمہ تی منہ اللہ اپنی طرف سے کلمہ کی یعنی کلمہ کن اللہ کیسے پیدا کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار فرمایا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَعْرَادَ شَيْنَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ کے سارے کام اس طرح سے ہوتے ہیں اللہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لئے کن کہتا ہے اس کو کہتا ہے کن ہو جا فَيَكُونَ تو وہ ہو جاتی ہے یہ جو کن ہے یہ اللہ کا کلمہ ہے کن کا مطلب ہے ہو جا اب ہو جا سے سارا کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالی پوری کائنات کو کہے کن ہو جا تو ساری کائنات ہو جائے تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو کلمہ کن ہے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لئے یا کسی بھی کام کو کرنے کے لئے انسانوں کی سمجھ میں اس سے آسان کلمہ اور نہیں ہو سکتا یعنی ہم اگر کسی چیز کو پیدا کرنے کے لئے آسان ترین کوئی اگر تصور رکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں ہو جا تو وہ ہو جائے اللہ کو حقیقت میں کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی یہ ہمیں سمجھانے کے لئے ہے اللہ کی ذات کیسے کلمہ کن فرماتی ہے کیسے ارشاد فرماتی ہے یہ اللہ کی کما ہوا شان ہو جیسے اللہ کی شان ہے لیکن قرآن نے جب کہہ دیا کلمہ تو ہم اس سے مراد لیں گے کلمہ بات ختم کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے کلام میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کی کسی صفت کے اندر تعویل کرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی اس کی تعویل کر کے اس کا کوئی مفہوم نکالنے کی اور کوئی اور دور کا یا قریب کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیلی اسی بات ہے اللہ نے فرمایا بِقَلِمَتِمْ مِنْحُ یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ تُ اللہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ تو اللہ ہے کلمہ کن سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے بات ختم اس کی تفصیلات کیا ہیں کما ہوا شان ہوا جیسے اللہ کی شان ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے لئیسہ کمیس لہی شہن اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ وہ جو بیٹا پیدا ہوگا نا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وجاہت والا ہوگا اللہ نے اس کو پورا بائزت اور بڑا ایک وجیہ انسان بنایا ہوگا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور وہ بڑے ہی خاص مقربین میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ کے جو قرب حاصل کرنے والے اور قریبی لوگ ہیں ان میں سے ہوگا یہ پہلے ہی بتا دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ السَّوَالِحِينَ اب یہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جو ہوگا بیٹا عیسیٰ بن مریم مریم کا جو بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام مسیح ہے جس کا نام عیسیٰ ہے وہ وجیہن فِي دنیا میں اور آخرت میں عزتدار ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا یعنی اللہ کے قریب ترین جو بندے ہیں مخلوق میں سے ان میں سے ہوگا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ السَّالِحِينَ اور وہ بات کرے گا گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ فِي الْمَهْدِ گہوارے میں بھی گود میں بھی مہد کا مطلب گود وَكَهْلًا اور کَهْلًا کا مطلب ہے ادھیڑ عمر میں یعنی وہ عربی میں کہتے ہیں بیند الغلوماتِ وَشَيْخُخَ بڑھاپے اور لڑکپن کے درمیان میں ایک عمر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قَهُولت اور یہ اس کا مطلب ہے ادھیڑ عمر یعنی درمیانی عمر عام طور پر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تیس سال سے لے کر جو پچاس سال تک کی عمر ہے اس کو قَهْلًا یا قَهُولت کی عمر کہتے ہیں ادھیڑ عمر باقی اس کے بعد بڑھاپا ہے اس سے پہلے جوانی ہے تو جوانی اور بڑھاپے سے کے درمیان میں تو اس میں بھی گفتگو کرے گا پنگوڑے میں بھی گہوارے میں بھی گود میں بھی گفتگو کرے گا اور گود میں اس نے گفتگو کی جیسے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالی نے اس ساری گفتگو کو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں یہ خصوصیات کا ذکر اور جو کلام لوگوں کے ساتھ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اس کا ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود میں جو بچے بعد تاریخ میں جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یعنی بعض روایات میں آتا ہے تین بچے ہیں ایسے تاریخ میں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے اور بعض روایات میں آتا ہے چار بچے ہیں تو تین بچوں میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ایک جرائج جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افمایا سابقہ یعنی بنی اسرائیل کی قوموں میں سے ایک آدمی تھا جرائج اور بخاری شریف کے حدیث ہے اور جرائج نے جب اس نے اپنی والدہ کی کوئی نافرمانی کی تھی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تھا جس کے وجہ سے اس کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگوں نے اس کے اوپر غلط الزام لگا دیئے تھے جرائج کے اوپر پھر اس کی صفائی دینے کے لیے ایک بچے نے گفتگو کی تھی ماں کی گود میں سبحان اللہ کہ یہ جرائج جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی اسی طرح جب اصحاب الاخدود جو لوگ جن کو آگ کے گڑوں میں پھینکا گیا جس کا ذکر سورہ بروج کے اندر ہے اصحاب الاخدود کا کہ ان کو گڑوں کے اندر یعنی آگ کی گڑے کھدوا کے اس کے اندر آگ جلائی گئی اور اس آگ کے اندر لوگوں کو پھینک دیا گیا تو ایک عورت تھی جو بخاری شریف کے حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کو جب اس گڑے میں پھینکا جا رہا تھا آگ کے گڑے میں پھینکا جا رہا تھا تو اس کی گود میں بچہ تھا اس کو دل میں خیال آیا کہ میں اپنی اور بچے کی جان بچا لوں ان سب کو صرف اس لیے آگ میں پھینکا جا رہا تھا یہ توحید کے قائل تھے توحید کی وجہ سے ان کو پھینکا جا رہا تھا تو اس ماں کے ذہن میں خیال آیا کہ تھوڑا سا تردد ہوا کہ میں اپنے بچے کو بچا لوں تو وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے پہلے تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئی ابھی وہ سوچ میں پڑی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں بچے کو زبان دے دی اور اس نے اپنی ماں سے کہا یا امہ اسبری انکی انتی علی الحق اے ماں تو ڈٹ جا چھلانگ لگا دے ڈٹ جا کا مطلب چھلانگ لگا دے اسبری انکی انتی علی الحق اس لیے کہ تو حق پر ہے اور جو حق پر ہے اس کو بھلے آگ میں پھینکا جا رہا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اس بچے نے بھی گود میں بات کی اور تیسا علیہ السلام نے بھی آگے ذکر آئے گا اور سورہ مریم کے اندر بھی ذکر ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام وہ واپس تشریف لائیں اور ان کے ہاتھ میں ان کے گود میں بچہ تھا تو بڑی پریشان تھی کہ میں اپنے قوم کو کیا کہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے یہ حکم فرمایا کہ تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور یہ بچہ خود ہی بتائے گا اور پھر گہوارے میں بچے نے بات کی اس نے کہا انی عبداللہ اللہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں سبحان اللہ اور پھر یہ پوری کی پوری گفتگو جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر موجود ہے ناظرین کرام اس پر بھی گفتگو ہوگی اور یہ قصہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے یہ انشاءاللہ یہیں سے اس کا آغاز کریں گے لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ